بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اردو کلاس نہم میں سبق کار بکاؤ ہے کا مطالعہ کریں گے اور اس سبق کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سبق کے رائٹر جناب معروف مزاہ نگار کرنل محمد خان صاحب ہیں سبق کے مطالعے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اسے شیئر کیجئے اور ہاں اس پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا ہم سے پہلے بھی کوئی صاحب گزرے ہیں جنہوں نے بیٹھے بٹھائے بکری پار لی تھی اور پھر عمر بھر اس کے زانو پر سر رکھے منمناتے رہے تھے ہمیں غیب سے یہ سجی کہ اتفاق سے ولایت جا رہے ہیں کیوں نہ وہاں سے نئی کار لائی جائے یعنی کیوں نہ جانے سے پہلے پرانی کار بیچ دی جائے اور یہ سوچنا تھا کہ جملہ اندیشہ شہر کو لپیٹ کر ایک کونے میں رکھ دی اور کار بیچنا شروع کر دی بوٹی بوٹی کر کے نہیں سالم سالم مطلب پوری جملہ اندیشہ شہر مطلب لوگوں کا ڈھر کو ایک طرف رکھا اور جناب ہم نے کار بیچنا شروع کر دی ہمارے لیے کار فروشی کے فیل کو سمجھنے کے لیے کار سے تعارف لازم ہے کار فروشی مطلب کار بیچنا فیل مطلب کام یہ کار ان کاروں میں سے نہ تھی جو خود بک جاتی ہیں اس متائے ہنر کے ساتھ ہمارا اپنا بکنا بھی لازم تھا متائے ہنر یعنی ایسا ہنر جس میں نفع ہو یعنی اس کار کے بیچنے کے لیے ایک پنچ سالہ منصوبہ کی ضرورت تھی پنچ سالہ یعنی پانچ سال کے لیکن ہمارے پاس صرف تین دن تھے کہ چوتھے روز ہم نے فرنگ کو پرواز کر جانا تھا سو ہم نے از راہ مجبوری ایک سہر روزہ کریش پروگرام بنایا کریش مطلب فوری امرجنسی پروگرام بنایا جس کا مختصر اور مکفہ مکفہ بطلب کافی بھرا لب لباب یعنی خلاصہ یہ تھا کہ آج اشتہار کل خریدار پر سو تیسہ ہزار یعنی یہ تینوں الفاظ جو ہے واپس میں ہم کافیہ ہیں تو اسی لئے انہوں نے پیچھے لکھا ہے کہ مکفہ لب لباب یعنی کافیہ بند خلاصہ سو ہم نے اشتہار دے دیا دوسری صبح اشتہار کے جواب میں ٹیلی فون آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس متشرح سلام کے جواب میں ہم نے صرف والیکم السلام کہا جو بہت ناکافی محسوس ہوا متشرح ملک شریعت کا پابند ہمیں ذرا شخص تھا کہ والیکم السلام کے ساتھ بھی برکاتو وغیرہ لگ سکتے ہیں یہ نہیں ورنہ جی تو چاہا کہ سلام کا دمدار ستارہ بنا کر پیش کریں یعنی جتنا لمبہ انہوں نے سلام کیا تھا اتنا لمبہ ہم بھی کر دیں اتنے میں ادھر سے آواز آئی بندہ پرور یہ کار کا اشتہار آپ نے دیا ہے جی ہاں کس ساخت کی ہے فاکس ویگن ہے جناب آج کل بڑی مقبول ہے بجا فرمایا آپ نے کون سا موڈل ہے ایسا پرانا نہیں نئے موڈل سے ملتا جلتا ہے میرا مطلب ہے کس سال کی ساخت ہے یعنی کس سال کی بنی ہوئی ہے اب ساخت تو یہ دس سال پہلے کی تھی یعنی یہ دس سال پہلے کی بنی ہوئی تھی لیکن جواب میں یوں کھلم کھلا سچ بولنا ہمیں موافق نہ تھا اور ادھر جھوٹ بولنا بھی ناواجب تھا معان ہمارے ذہر میں خیال آیا معان مطلب اچانک سے کہ کیوں نہ خریدار کے شرائر و جہانات کے پیش نظر کار کی تاریخ پیدائی سن اسوی کی وجہ سال حجری میں بتائی ہے یعنی اسلامی سال میں بتا دی جائے شاید شاعر اسلام کے احترام میں مزید موشہ گافی نہ کرے یعنی مزید سوالات وغیرہ نہ فرمائے بدقسمتی سے ہمیں موجودہ سال حجری کا صحیح علم نہ تھا کبلہ تیرہ سو ستتر حجری کی ساخت ہے یعنی تیرٹین انڈر سیونٹی سیونٹی سیونٹ ہجری کی الحمدللہ آپ تو بڑے سالے مسلمان معلوم ہوتے ہیں یعنی نیک مسلمان معلوم ہوتے ہیں ہاں تو آپ نے فرمایا تیرہ سو ستتر حجری موجودہ سال حجری ہے تیرہ سو نوے یعنی تیرٹین نائنٹی گویا تیرہ سال پہلے کا موڈل ہے ہم اپنے پھیلائے ہوئے دام تصویر میں پھنس چکے تھے یعنی مکر کے جھوٹ کے فریب کے جال میں ہم خود ہی پھس گئے برحال ہم نے پھڑ پھڑا کر نکلنے کی کوشش کی یعنی جب ہجری کو آلہ اکار نہ بنا سکے تو سیکولر پینترہ بدلا اور کہا جناب معاف فرمائیے گا ہجری حساب کچھ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا دراصل یہ صرف دس سال پہلے کا موڈل ہے دراصل تیرہ میں یہ کوئی خاص فرق نہیں ہے کتنے مل کر چکی ہے ہمیں اسی سوال کا ڈر تھا حقیقت یہ تھی کہ گزشتہ دس سال میں اگر ہماری کار ادھر ادھر چلنے کی بجائے خط مستقیم میں چلتی رہتی یعنی سیدھی چلتی رہتی اور تیر بھی سکتی تو بحر القاہل کے رستے دنیا کے چار چکر کار چکی ہوتی یعنی جتنا یہ گاڑی چلی ہے تو کم از گم اس نے چار چکر دنیا کے نکالی لینے تھے اس کا سپیڈو میٹر 9999 میل بتاتا تھا کہ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہ سکتا تھا کیونکہ اس سے زیادہ اس پہ شاید نمبر نہ آتے تھے ورنہ حقیقت تو یہ تھی کہ نکل گیا تھا وہ کوسوں دیار حرمہ سے اور اس حقیر قرعہ ارض کا محیط زبون تو فقط پچیس ہزار میل ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ گاڑی کے یہ حالتی کے ناومیدی کے بیچ میں سے مطلب وہ نکل گئی تھی ٹھیک ہے اور یہ جو دنیا کا ٹکڑا ہے نا حقیر مطلب اس نے کم ترکا ہے قرعہ ارض یعنی زمین کا ٹکڑا اس کا محیط زبین یعنی خراب حال یہ دنیا کو خراب حال کر ہے یہ تو سنایا کہ پچیس ہزار میل ہے اور پھر کہتے ہیں اگر اڑ بھی سکتی تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب نیل آرم سٹرانگ چاند پر اترے اترتے تو پہلی چاہے غریب خانے پر نہ پیتے تو مطلب اگر گاڑی اڑ سکتی تو شاید چاند پر بھی پہنچ جاتی اور نیل آرم سٹرانگ سے پہلے پہنچ چکی ہوتی نیل آرم سٹرانگ کونے یعنی وہ بندہ ہے جس نے چاند پر سب سے پہلے قدم رکھا تھا برل الگرز ہماری کار اب دشت امکان عبور کرنے کے بعد تمنا کا دوسرا قدم تول رہی تھی مگر افسوس کہ ہمارے گاہک کو کار کی ماورائی صفات میں دلچسپ بھی نہ تھی یعنی ناقابل فہم خوبیوں میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا چنانچہ اس سوال کا جواب دیتے ہو کتنے مل کر چکی ہے زبان میں راشہ پیدا ہونے لگا یعنی زبان میں کپ کپیس ہی آنے لگی برل ہم نے اللہ کا نام لے کر ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا تقریباً 9999 میل ہمیں یقین تھا کہ یہ سن کر یا تو اب نفون توڑ دیں گے یا گریبان پھار ڈالیں گے لیکن خلاف توقع ادھر سے توڑ پھوڑ کی کوئی آواز نہ آئی بلکہ ایک امید افضا سوال سنائی دیا کتنی قیمت ہے تیس ہزار یہ ہم نے آدھے سانس میں کہا اور کامیابی سے اچھو کو روکا اچھو مطلب وہ جو سانس روکنے سے کھانسی وغیرہ لگ جاتی ہے ادھر سن صاحب کی آواز ہے جناب بندہ آپ کی کار دس سال پرانی ہے ایک کم ایک لاکھ میل چل چکی ہے آپ کی کہنے کے مطابق حالت اچھی ہے مجھے آپ پر اعتبار ہے تین ہزار روپے خبول فرمائیے گا کیا فرمایا آپ نے یہ جملہ ہمارے موں سے استراراں نکلا تھا ورنہ ہم نے تین ہزار کی پیشکش اچھی درہ سنو اور سمجھ لی تھی فقط ہمارے دل میں ایک فوری کہر نے قروٹ لی تھی وہی کہر جو کبھی پترس کے دل میں ابرے تھا پترس کون ہے جی یہ اردو کے معروف مزہ نگار ہیں جب خدا بش کے ساتھی نے ان کی تاریخی سائیکل کی قیمت چند ٹکے تجویز کی تھی اور پترس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا اوہ سنت و حرفت سے پیٹ پالنے والے انسان مجھے اپنی توہین کی تو پروا نہیں لیکن تُو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لئے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کروں گا ہمارے غیر ارادی سوال کے جواب میں آواز آئی میں نے ارز کیا تھا تین ہزار لیکن آپ کو بہتر قیمت مل سکے تو بڑے شوق سے دوسری جگہ بھیج دیں ویسے زہمت نہ ہو تو میری پیش کش بھی کسی کونے میں نوٹ کر لیں میرا فون نمبر یہ ہے اور میرا نام عبدالغفور ہے خاک سار کو مولوی عبدالغفور کہتے ہیں تو یہ مولوی تھے جب ہی تو فرفر حجری کی عیسوی بنا لی تھی برحال ہم نے اپنے سارے غصے کا ایک فکرہ بنا کر مولوی صاحب کو پیش کیا آپ سائیکل کیوں نہیں خرید لیتے جواب میں ہلکی سی ہسی سنائی دی اور پھر آہستگی سے فون بند ہو گیا تھوڑی دیر میں ایک اور خریدار کا انگریزی بولتا ہوا فون آیا چھوٹا والا اشتہار موٹر کے بارے میں آپ لوگ دیا جی ہاں میں نہیں دیا ہے کون والا کار ہے فاکس ویگن والا اس میں ریڈیو ہے جی نہیں یہ تو بڑا ڈرابیک ہے بہترہ خامی ہے ہم سمجھ گئے کہ یہ انگلو ورنیکلر صاحب محض ٹیلی فون خریب ہونے کی وجہ سے گھاک بن بیٹھے ہیں اور مطلب کار خریدنا نہیں خریدنے کا سواد لینا ہے یعنی لطف لینا ہے مزہ لینا ہے یہ انگلو ورنیکلر کیا ہے یہ مخلوط و نسل مقامی لوگ ہیں یعنی وردین میں سے ایک یا خاص طور پر والے جو ہے وہ انگریز تھے عرض کیا جناب اس کار کا بڑا نقص یہ نہیں کہ یہ ریڈیو نہیں رکھتی بلکہ یہ رولز رائس نہیں فوکس ویگن میں بھی تو ریڈیو لگ سکتا ہے لگنے کے تو اس میں شاید کا چھتہ بھی لگ سکتا ہے لیکن خاکسار کی کار میں یہ ایکسٹر فٹنگ نہیں گوڈ بائی ایک دو اور فون بھی آئے لیکن کار کی عمر رفتہ اور سفر گزشتہ کا ذکر آیا تو بامقصد گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا اسی طرح شام ہو گئی شام کی صبح ہوئی ٹیلی فون ہمارے پہلو میں پڑا تھا لیکن چپ سامنے آخری شب تھی یعنی پرواز یورپ میں چند ساعتیں باقی تھیں ہم نے سوچا اگر کار نہ بھی کی اور اس عالم پیری میں یعنی اس بڑھاپے میں اس پرانی حالت میں اسے تین ماہ گراج میں گزارنے پڑ گئے تو جوڑوں کے درد کا شکار ہو جائے گی یعنی چلنے سے بھی معذور ہو جائے گی اور پھر شاید کو مولوی صاحب سے ہی رجوع کریں لیکن فون اٹھایا تو ساتھ ہی مولوی صاحب کی ہنسی یاد آئی سوچا سبک سر ہو کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گران کی ہو یہ غالب کا مصرہ انہوں نے یہاں پہ شامل کیا ہے مگر اندر سے آواز آئی کہ میاں غالب کا پرابلم تمہارے پرابلم سے سرسر مختلف تھا یعنی غالب کی شائری میں ان کا مسئلہ تجارت تو نہیں تھا آپ تو تجارت کر رہے ہیں وہ عشق کا معاملہ تھا یہ تجارت کی بات تھی بے تکلف فون کرو ہم نے بے تکلف مولوی صاحب کا نمبر ملایا اور سلام اور رحمتیں اور برکات بھیجنے کے بعد کہا مولانا ساڑھے تینہ ہزار میں کار آپ کی یعنی تینہ ہزار پانچ سو میں چاہے تو آج ہی لے جائیں تین پر ساڑھ کا اضافہ محض مولوی صاحب کی فتح کو جزوی شکست دینے کی خاطر تھا لیکن کاری محترم قصہ کوتہ یعنی مختصر قصہ یہ کہ اسی شام مولوی صاحب ایک سو کم تین ہزار میں کار لے گئے یعنی دو ہزار نو سو میں ایک سو کم اس لیے کہ بقول مولوی صاحب کی پچھلی بات چیت کے بعد کار چند قدم چل کر اور بڑی ہو چکی تھی اور کچھ یہ بھی کہ مولوی صاحب کی خودی ہماری خودی سے ٹکرا کر ذرا زیادہ پائیدار نکلی تھی موسیقی موسیقی